موسیقی موسیقی خوشخبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہو ساری رہے اور آپ بھی ارشاد اعظم کی تکمیل کا حصہ بن سکیں آج کی جدید دنیا میں اس زندگی کے سفر میں گریلو زندگی کو خوشوار بنانا بہت مشکل کام ہے اور بہت سے لوگ اپنی گریلو زندگی کو خوشوار بنانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتے اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا میں دو طاقتیں کام کر رہی ہیں ایک تو خدا ان خدا ہے جو کہ ہر فرد بشر کو زندگی اور زندگی کی سانسیں انائد کرتا ہے اور اس کی پروٹیکشن کرتا ہے اس کی حفاظ کرتا ہے اور اس کو ایک نیا خاندان وہی نامزد کرتا ہے لیکن اس کے برعکس ایک اور ہستی بھی ہے جس کو عبلیس یا شیطان کہا جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو خدم خدا نے خاندان نامزد کیے ہیں وہ ان خاندانوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے خاندانوں کو خوشوار زندگی بسر کرنے سے رکاوٹوں کا باعث بنتا ہے عبلیس یا شیطان کی کوشش ہے کہ خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے ہوں اور لوگ اپنی خاندانی گھریلو زندگی کو خوشوار طریقے سے نہ گزار سکیں سو میرے عزیزو آج کی دنیا میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خوشوار گھریلو زندگی کے لیے تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے اس میں نمبر ایک وہ کہتے ہیں کہ گھرانے کے اندر خاندان کے اندر رپے اور پیسہ ہو تو پھر خوشوار زندگی گزاری جا سکتی ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے جس سے ہم خوشوار زندگی گزار سکتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ محبت کا ہونا بہت ضروری ہے جس سے ہم اس معاشرے میں اپنی خاندانی زندگی کو خوشوار گزار سکتے ہیں لیکن میرے عزیزو اگر آپ آج کی جدید دنیا میں کچھ خاندانوں پر غور کریں ان کے پاس بہت رپے اور پیسہ مجھوڑ ہے مگر پھر بھی ان کی گھریلو زندگی خوشوار نہیں ہے بہت سے لوگ اور بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کے پاس بہت بہت کچھ ہے یعنی کہ کچھ اور بھی ان کے پاس موجود ہے یعنی گھر، گاڑیاں، اولاد جیسی نیمن لیکن ان چیزوں کے باوجود بھی ان کے گھروں میں خوشوار زندگی کا محول نہیں ہے گھریلو زندگی کو خوشوار بنانے کے لیے کلام مقدس ہماری رہبری اور رہنوائی کرتا ہے اگر آپ کلام مقدس کو پڑھنا اور سننا شروع کر دیں تو خلام مقدس جو ہے یہ ہماری گائیڈنس کرتا ہے کہ آپ اپنی گھریلو زندگی میں خوشوار محول پیدا کر سکتے ہیں میرے ساتھ مل کر ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کریں مقدس لوکا طبیب کی مار پر لکھی گئی انچیلے مقدس اور اس کا یارمباب اور اس کی آیت مبارکہ 28 بھی ہے جہاں پر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اس نے کہا ہاں مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا خدا کے کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں میرے ایسی جو یسو المسی نے اپنی حیات تیبہ میں لوگوں کو تعلیمات دیتے ہوئے ان سے کہا ہاں اس سے بھی زیادہ مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خدا خدا کے کلام کو پڑھنا اور سننا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ ہر فرد بشر کے لیے گھریلو خوشی کا باعث بنتا ہے تو میرے زیزو جب آپ کی فیملی کے آپ کے گھرانے کے تمام افراد خدا خدا کے کلام کو پڑھیں گے اور خدا خدا کے کلام کو سنیں گے اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں گے تو میرے زیزو یہ کلام ہر فرد بشر کی زندگی میں محبت اور پیار کو اجھاگر کرے گا اور آپ کی زندگی پر اثر کرے گا اور آپ کی گھریلو زندگی خوش گوار ہو سکتی ہے میرے زیزو خدا خدا کا کلام پڑھنے سے سننے سے اور اس پر عمل پیرا ہونے سے آپ کو تین چیزیں جو ہیں وہ اپنے خاندان میں ملنے ہی شروع ہو جائیں گی نمبر ایک جب آپ کی فیملی کے تمام امران خدا کے کلام کو پڑھیں گے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو سب سے پہلے آپ کی بیوی کو خاندان میں پیار ملنا شروع ہو جائے گا گھر میں خاندانی عبادت میں کلام کو پڑھنے اور سننے سے آپ کے میاں اور بیوی کے درمیان محبت جو ہے وہ بڑھے گی افسس کی کلیسیہ کو پلوسر سور کا خط ہے اس کا پانچوں باب اور اس کی آیتیں مبارکہ اٹھائیسویں اور انتیسویں جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہے اسی طرح شہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی محبت رکھیں جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے میرے اسی طرح جب ہر شہر خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کر دے گا تو پھر خدا کا کلام اس کی زندگی میں اثر کرے گا اور اس کے دل میں خدا کی دائمی محبت جو ہے وہ پیدا ہوگی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا اور اسی طرح جب خاندان میں خدا کے کلام کو پڑھنا سننا شروع کر دیں گے اپنے خاندان میں اپنی خاندانی عبادت کا آپ آغاز کریں گے تو خاندان کا جو سربرا جس کو شہر کہا جاتا ہے اس کو اپنے خاندان میں احترام ملے گا اپسس کی کلیسیہ کو پلوسر سور کا خط ہے اس کا پانچمہ باب اور اس کی آیت مبارکہ بائیسویں جہاں پر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اے بیویوں اپنے شہروں کی ایسی تابعہ رہو جیسے خدا ان خدا کی سوبری زیزو جب شہر اور بیوی دونوں خدا کے کلام کو پڑھیں گے سنیں گے تو ان کی زندگی میں خدا ان خدا کی اللہ ہی محبت پیدا ہوگی اور بیویاں اپنے شہروں کا احترام کرنا شروع کر دیں گی اسی طرح میرے زیزو تیسرا عمل جو خدا کے کلام کو پڑھنے سے اور خدا ان خدا کی عبادت کرنے سے آپ کی گریلو زندگی پر اثر انداز ہوگا وہ ہے گرانے میں اتفاق پیدا ہوگا فیملی کے تمام محبران متحد ہو جائیں گے اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنے گھر میں اپنی خاندانی عبادت کا آغاز کریں گے اور خدا ان خدا کی کلام کو پڑھیں گے سنیں گے سمجھیں گے اور اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں گے مقدس مرکس رسول کی مارک پر لکھی کی انچیلے مقدس اور اس کا دسویں باب اور اس کی آیت مبارکہ چھے میسے آیت مبارکہ نامی تک ہم تلاوت کریں گے جہاں پر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا اس لیے کہ مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے پس وہ دو جسم نہیں بلکہ ایک جسم ہے اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے سمیرے زیزو آپ خداون خدا کے کلام پر یقین بروسہ اور توقع رکھیں کیونکہ خداون خدا آپ کے خاندان کا بانی ہے آپ کا خاندان کسی شخص نے نامزد نہیں کیا آپ کے خاندان کی بنیاد خداون خدا نے خود ڈالی ہے پدہش کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی آیت مبارکہ اٹھارمی جہاں پر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اور خداون خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں ہے میں اس لیے ایک مددگار اس کی مانند بناوں گا سو میرے زیزو خداون خدا نے ایک ایسا انتظام کیا کہ اس نے دیکھا کہ آدم کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں ہے اور اس نے اس کے لیے ایک مددگار یعنی کہ اس کا جیون ساتھی اس کا لائف پارٹنر اس کو انایت کیا اور میرے زیزو آپ کا خاندان خداون خدا نے نامزد کیا ہے اپنی گریلو زندگی کے خوشگوار بنانے کے لیے خداون خدا کی رہنمائی حاصل کریں کیونکہ وہ آپ کے خاندان کا بانی ہے اور آپ کی ساری ضروریات سے بہت خوبی واقف ہے اسے میرے زیزو آپ کے خاندان کی تمام ضروریات کی خداون خدا کو فکر ہے آپ اس پر مکمبل ایمان بروسہ اور توقع رکھیں کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شہر ببر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے ہیں مگر میرے طالب کسی چیز کے مہتاج نہ ہوں گے برزیزو جب ہم مقدس پترس رسول کا فیلہ خات اور اس کا پانچوں باب اور اس کی آیتیں مبارکہ چھینی اور ساتھینی کا مبالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس ہماری رہبری اور نمائی کچھ یوں کرتی ہے پس خداون خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے پروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اسی کو تمہاری فکر ہے میرے عزیزو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گریلو زندگی خوشگوار ہو جائے تو پھر خداون خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیں خدا آپ کو وقت پر سربلند کرے گا اور اپنی ساری خاندانی ضروریات فکریں خداون خدا پر ڈال دیں کیونکہ وہ آپ کے خاندان کا بانی ہے وہ آپ کے خاندان کو نامزد کرنے والا ہے اور جن کو خداون خدا نے جوڑا ہے کوئی دنیا کی طاقت اسے جدہ نہ کرے وہ آپ کی ضروریات سے بخوبی واقف ہے خداون خدا آپ کے خاندان کی بلائی چاہتا ہے خداون خدا کو پہچاننے کی ضرورت ہے امثال کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی آیت مبارکہ پانچویں اور چھویں جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے سارے دل سے خداون خدا پر توقع کر اور اپنے فہم پر تقیہ نہ کر اور اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا سو میرے چیزو ہمیں خاندانی طور پر ضرورت ہے کہ ہم اپنا پختہ ایمان توکل اور گروسہ خداون خدا کی اوپر رکھیں اپنے فہم پر اپنی دانش پر کبھی بھی تقیہ نہ کریں اپنی راہوں میں خداون خدا کو پہچانیں جب ہم اس کو پہچانیں گے تو وہ ہماری رہبری اور رہنمائی کرے گا اس لیے کلام اقدس کے اندر لکھا ہوا ہے خدا کا کلام جو ہے یہ ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے ہمارے قدموں کے لیے چراغ کا کام کرتا ہے جب یہ کلام ہمارے خاندان کے اندر ہوتا ہے خاندان کے تمام افراد اس کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور خداون خدا کی عبادت کرتے ہیں تو یہ کلام ہر فرد بشر کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے اور پھر خاندان میں خوشبہار محول پیدا ہوتا ہے اسی طرح میرے عزیزو یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا اٹھالیسوا باب اور اس کی آیت مبارکہ ستروی اور اٹھاروی جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہے خداون خدا تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداون خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں سو میرے عزیزو ہمیں خاندانی طور پر خداون خدا کی راہوں کو جاننے کی پہچاننے کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی گھریلو زندگی میں خوشگوار محول پیدا ہو تو میرے عزیزو بائبل مقدس ہماری گائیڈنس ریبری اور رینبائی کرتی ہے کہ ہم خدا کی کلام کو پڑھنا شروع کر دیں اپنے خاندان میں اپنی خاندانی عبادت کا آغاز کر دیں صبح شام آپ خدا کی کلام کو پڑھیں اس کی پرستش کریں اور پھر خدا کے خصور دعا میں وقت گزاریں تو میرے عزیزو جب آپ خدا کا کلام پڑھیں گے سنیں گے اور اس کی عبادت کریں گے تو بیوی کو اس کے خاند کا پیار ملے گا اور خاند کو اپنی بیوی کا احترام ملے گا اور تیسری بات آپ کے خاندان میں اتفاق محبت پیار ہوگا سارا خاندان متحد ہوگا اور پھر اپنی ساری فکریں خدا و خدا کی اوپر چھوڑ دیں کیونکہ اس کو آپ کی تمام ضروریات کی فکر ہے کیونکہ آپ کے خاندان کا بانی جو ہے آپ کے خاندان کو نامزد کرنے والا خدا و خدا ہے اس سے پہلے اگر آپ کے خاندان میں خاندانی عبادت کا آغاز نہیں ہوا تو میں آج آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے خاندان میں اپنے خاندانی عبادت کا آغاز کریں اپنی فیملی کے تمام امران کے ساتھ بیٹھ کر خدا کی کلام کو پڑھیں سنیں سمجھیں اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے خاندان کو خوشکوار زندگی کے محول میں تبدیل کریں تاکہ آپ اس معاشرے میں خدا خدا کی اللہ ہی برکات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی خاندانی زندگی گزار سکیں گاڈ بلیس یو گزار سکیں